السلام علیکم سٹوڈنٹس اس لیکچر میں ہم دوپلر ایفیکٹ کے بارے میں پڑھیں گے اس لیکچر میں ہم دوپلر ایفیکٹ کے بارے میں پڑھیں گے کہ جو اپیرنٹ چینج ہوتا ہے ساؤنڈ کی فریکونسی میں کس کی وجہ سے ریلیٹیو موشن آف سورس آر لیسنر آر بوت جو ریلیٹیو موشن ہوتی ہے سورس آر لیسنر کی یا دونوں کی ان کی وجہ سے جو اپیرنٹ چینج آتا ہے فریکونسی آف ساؤنڈ میں اس کو ہم دوپلر ایفیکٹ کہتے ہیں تو اس اپیرنٹ چینج کو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو ہے فریکونسی آف ساؤنڈ میں چینج آتا ہے اور جو ریلیٹیو موشن ہے سورس آر لیسنر کی وہ کس طرح سے ہوتی ہے تو دوپلر ایفیکٹ انٹر ریلیٹس دا مائیرڈ فریکونسی آف دا ویو ٹا ریلیٹیو موشن آف ساؤنڈ آر لیسیور جو دوپلر ایفیکٹ ہے وہ ساؤنڈ کی فریکونسی کو ویو کی فریکونسی کو ریسیور اور ساؤنڈ کی ویلیٹی سے ریلیٹ کرتے ہیں فریکونسی کو ریسیور اور ساؤنڈ کا جو سورس ہے اس کی ویلوشٹی سے ریلیٹ کرتا ہے اس فینومینہ اس کیلئی دوپلر ایفیکٹ جس میں سپیڈ کو ہم ویلوشٹی کو فریکوانسی سے ریلیٹ کرتا آفٹر گریسٹین جون ڈوپلر ہو شورد ان ایٹین فورٹی ٹو دیت فریکوانسی شیفت شوڈ بی ابزورد پر ساؤنڈ اینڈ لائٹ وییوز دیو تو ریلیٹیو موشن بیتوین سورس اینڈ ابزور کریسٹین جون ڈوپلر نے ایٹین فورٹی ٹو میں یہ فریکوانسی شیفت کو ابزورد کیا تھا ساؤنڈ اور لائٹ ویفز دونوں کے لیے اور یہ کب ہوتا ہے جب ریلیٹیو موشن ہوتی ہے سورس اور ابزورد کی سورس کون سا تھا جو لائٹ یا ساؤنڈ کو امیٹ کر رہا ہوتا ہے اور ابزورد جو اس کو ابزورد کر رہا تھا سن رہا ہوتا ہے یا اس کو ابزورد کر رہا ہوتا ہے ٹو فردر ڈسکرائب ڈوپلر ایفیکٹ کنسیڈر ایس سورس آف ساؤنڈ ایس امیٹنگ ساؤنڈ ویفز اور ویلاؤسٹی وی فریکوانسی ایف اور ویولینث لیمڈا یہاں پہ ہم جو ہے ڈوپلر ایفیکٹ کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ایک سورس کنسیڈر کر لیتے ہیں جو ساؤنڈ ویفز امیٹ کر رہا ہے ویلاؤسٹی وی کی اور جس کی فریکوانسی ایف ہے اور ویولینث لیمڈا ہے وینڈا سورس ایس ایس اینڈ لیسنر اے آر ایٹ ریسٹ جب سورس آف ساؤنڈ جو ہے لیت سپوز یہ سورس آف ساؤنڈ جس سے ساؤنڈ نکل رہی ہے اس سرے کمپریشن ریئر فیکشن سے یہاں پہ ہمارا ابزرور او ہے تو جب یہ دونوں ریسٹ پہ ہوں گے وینڈا سورس اینڈ لیسنر اے آر ایٹ ریسٹ then the listener will receive f number of waves in one second تو جب وہ دونوں ریسٹ پہ ہوں گے تو وہ جو ساؤنڈ سونے گا اس کی فرکونسی ایپ ہوگی جس ساؤنڈ سے wave produce ہو رہی تھی اسی جس فرکونسی سے ساؤنڈ produce ہو رہی تھی اسی فرکونسی پہ اس کو observer کو وہ سنائی دیں گی اب فرکونسی میں کوئی apparent change نہیں آیا جب دونوں ریسٹ میں ہے change کب آتا ہے according to doppler effect change تب باتا ہے جب دونوں کی درمیان relative motion ہوتی ہے دونوں میں سے ایک یا دونوں موو کر رہے ہوں ایک دوسری کی طرف یا ایک دوسری سے دور جا رہے ہوں اس وقت apparent change جاتا ہے فرکونسی میں نیکس دیکھتے ہیں the distance between source s and listener l is v let's suppose جو distance ہے source s اور listener یا observer کے درمیان وہ v ہے تو since f number of waves are compressed distance v تو اس distance v میں جو number of waves ہیں وہ کتنی ہیں f ہیں so the wavelength lambda is تو lambda جو ہے وہ کیا جائے گا v over f اور f جو ہے وہ کیا جائے گا v over lambda یہاں سے f کو در لے جائیں گے تو لیمڈا جو ہے اس کے نیچے آگا v کے تو f is equal to v over lambda تو یہ frequency کا relation آگیا یہ وہ frequency ہے کہ جب source اور observer دونوں جو ہیں یا source اور listener دونوں rest پہ ہیں تو source جس sound کی frequency جس frequency کی sound کو meet کرے گا listener اسی frequency کی sound کو سنے گا تو یہ ہماری جو ہے وہ تب ہے جب دونوں rest پہ ہیں تو frequency the source is تو first case ہم دیکھتے ہیں the source is moving source جب وہ move کر رہے ہیں listener is at rest اور جو listener یا observer ہے وہ rest پہ ہے تو یہ first case ہے اب اس کے بھی دو پارٹ ہو سکتے ہیں further in this case either the sound source moves towards the stationary listener or away from the stationary listener تو اس کے بھی اب دو پارٹ بن گے کہ اگر sound source وہ move کر رہا ہے listener rest پہ ہے تو sound source یا تو listener کی طرف جا رہا ہوگا یا listener سے away جا رہا ہوگا تو towards the listener away from the listener تو دونوں کو لیدہ لیدہ ہم discuss کریں گے first ہم discuss کرتے ہیں source moves towards the stationary listener اب اگر source جو move کر رہے ہیں stationary listener کی طرف let's suppose یہ source ہے یہ sound meet کر رہا ہے اور یہاں پہ observer ہے جو rest پہ ہے تو یہ source اس کی طرف move کر رہے ہیں تو first یہ case ہے کہ source moves towards the stationary observer تو اس case میں پھر کیا ہوگا let the sounding source s sounding source جو sound پہ ڈیوز کر رہا ہے is moving with speed a towards the stationary listener l تو ہم consider کرتے ہیں کہ وہ stationary listener l کی طرف speed a سے move کر رہے ہیں the first wave emitted by the source cover distance v after one second اور جو wave جو emit ہوتی ہے وہ جو ہے one second کے اندر v distance cover کرتے ہیں and reaches the listener l اور listener تک پہنچ جاتی ہے تو first case میں دیکھیں یہ جو ہے یہ ہمارا جو ہے وہ source ہے car جو sound produce کرے گی let's suppose اس کے horn کی آواز ہے تو وہ جو ہے پھر listener کی طرف move کرے گی تو اب اس case میں دیکھیں کہ یہ جو sound produce کر رہی ہے وہ v distance جو ہے one second کے اندر اور اس تک جو ہے وہ cover کر رہی ہے observer تک اور observer جو دونوں ہے ایک سروائے دونوں rest پہ ہیں observer کیا ہے rest پہ ہیں اور ہمارا جو source ہے وہ بھی rest پہ ہے تو اس case میں تو f frequency کی sound سنائی دے گی لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں اس case میں کیا ہوگا at the end of one second the source cover distance is where it gives the last wave تو اس case میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو source ہے وہ move کر رہا ہے observer کی طرف تو یہ یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں x observer ہے یہ source ہے تو source جو ہے وہ observer کی طرف move کر رہے ہیں source کیا ہے observer کی طرف move کر رہے ہیں اور distance a cover کرتے ہیں یا speed a cover کرتے ہیں at the end of one second the source covers distance a take one second کے اندر جو یہ source ہے وہ distance cover کر رہا ہے where it gives the last wave thus in this case f number of waves are compressed in the distance v minus a تو number of waves جو ہے اس میں compressed ہو جائیں گی اور وہ کتنی ہوں گی v minus a so the apparent wavelength should be جب جو ہے source اس کی طرف move کر رہا ہوگا observer کی طرف تو جتنا وہ distance cover کرے گا اتنی number of waves جو ہیں compressed ہو جائیں گی یا اتنی اس کی speed جو ہے وہ کم ہو جائے گی v minus a جو distance ہے source observer کے درمیان وہ کیا ہوگا کم ہو جائے گا تو lambda پہلے جو تھا دونوں جب rest میں تھے تو وہ equal تھا v over f کے اب کیا آئے گا اب v جو ہے وہ v minus a ہو گیا تو lambda dash اب جو wavelength ہے وہ اسے change ہو جائے گی اور speed بھی change ہو جائے گی frequency same رہی تو lambda dash جو ہے اب کیا آ جائے گا v dash کس کے قول ہے v minus a over f کے تو یہ lambda dash آگیا next جو ہے the change frequency f dash تو پہلے f تھا v over lambda کے قول اب چونکہ جو lambda dash change ہو گی ہے تو frequency بھی change ہو جائے گی تو lambda dash کی value جو ہے اوپر والے اس equation سے اس equation میں ہم put کریں گے v v over lambda dash کی value v minus a اور جو f ہوگا وہ بٹے کا بٹا اوپر آ جائے گا product کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس اس case میں اب frequency آئے گی جب source جو ہے observer کی طرف move کر رہا ہوگا تو یہ کیا بتا رہا ہے کہ جو f dash apparent اب f dash جو ہے apparent change frequency کے اندر جو due to relative motion of source جو ہے وہ آئی ہے ہمارے پاس اب اس case میں اگر ہم دیکھیں نیچے والا جو ہے v minus a ہے نیچے والا کیا ہے v minus a اور اوپر والا v ہے v minus a کا ملہب ہے a جتنا زیادہ بڑھتا جائے گا جتنا source جو ہے observer کی طرف جاتا جائے گا frequency جو ہے وہ کیا ہوتی جائے گی زیادہ ہوتی جائے ملہب یہ کہ جب a بڑھے گا distance بڑھے گا تو اس کا overall answer کیا گا کم آئے گا تو یہ اگر کم ہوگا تو frequency زیادہ ہوگا this equation shows that if the sounding source is approaching to the stationary listener the frequency of sound increases کیونکہ جب وہ source listener کی طرف جا رہا ہوگا تو یہ factor جو ہے وہ اس میں سے کم ہوگا v میں سے a تو یہ اگر سارا کم نیچے کم ہو تو یہ زیادہ ہو جائے گا inversal relation تو frequency کیا ہو جائے گی increase ہو جائے گے as a result pitch of sound increases تو frequency پیچ جو ہے frequency پہ پیچ کرتے اگر پیچ increase ہوگی تو frequency increase ہوگی تو pitch b increase ہو جائے next ہمارے پاس a sound source moves away from listener stationary listener if the sounding source s is moving away from the stationary listener number of then f number of waves are contained in distance v plus a so the apparent wavelength lambda dash is this case اسی کو دیکھ لیتے ہیں case کو اب جو y observer ہے اس سے جو source ہے وہ دور جا رہے ہیں دوسرا case کہا ہے کہ اس observer سے source جو دور جا رہے ہیں اب away from the listener ہے تو away from the listener ہوگا تو وہ جتنا distance one second میں cover کرے گا وہ اس کی speed سے ہم کیا کر دیں گے minus plus کر دیں گے کیونکہ اب اس کے اندر وہ کیا ہو رہے ہیں ایڈ ہو رہے ہیں اسے دور جا رہے ہیں یہاں تک اگر v تھا تو اب اس کے اندر یہ a b ایڈ ہو جائے گا تو یہ سارا کیا بن جائے v a v a تو اب جتنا وہ دور جاتا جائے a v ایڈ ہوتا جائے تو lambda لیمڈا آجائے گا v ڈی آور f v ڈی آب کیا ہے v پلس a پہلے کیا تھا v آور f تھا جب دونوں موو نہیں کرتے لیکن اگر ایک موو کر رہا تو v جو ہے v پلس a آجائے اب فریکونسی جو ہے v آور لیمڈا تو اب لیمڈا تو اس طرح سے ہمارے پاس جو اپیرنٹ فریکونسی f ڈی ہے وہ یہ آگی جب سورس جو ہے وہ observer سے دور جا رہا لیمڈا جب سورس اس طرف observer سے دور جا رہا گا تو اس وقت کیا ہوگا فریکونسی f ڈی ہوگی کیونکہ جتنا وہ دور جا گا a بڑھے گا a اس کے اندر red ہو کے یہ فیکٹر زیادہ بن جائے گا تو یہ جب زیادہ ہوگا انکریز کرے گا تو فریکونسی کیا کرے گی ڈیکریز کریں تو نیچے والا جتنا زیادہ ہوگا فریکونسی کم ہوتی جائے تو اس کا ملہب ہے کہ ہمارے پاس جو فریکونسی ہے جب سورس جو ہے وہ لسنر سے آوے جاتا ہے تو فریکونسی ڈیکریز ہوتی جتنا دور جاتا جائے گا فریکونسی ڈیکریز ہو جائے ایز f ڈیش لیس دن f تو f ڈیش وہ ہے جب سورس جو ہے وہ موو کر رہے وے فروم دا لسنر اور f وہ دونوں ریس پہ تھے تو f ڈیش ہماری تب وہ گریٹر تھی f جو ہے لیکن f ڈیش آئی ہے ریلیٹیو موشن سے وہ کم ہو گی تو پیچ سورس دور جائے گا سورس جب سورس جو ہے لیس سورس دور جائے گا تو پیچ سورس دور 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 مووو کر رہا ہوگا آوے فرم دور لیس نر تو پیچ ڈیکریز ہوگی کیوں ہوگی کیونکہ فریکونسی ڈیکریز ہے بس جی نیکس دور پارٹ ہم انشاءاللہ لیکچر میں کریں گے اللہ حافظ